بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میبر کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ہماری دعا ہے آپ جہاں بھی نہیں ہستے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا ساتھ کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہاں جی تو بھی برز یہ دیکھیں آج میں بناوں گے آلو مٹر اور انڈے کا سالن تو میں نے سوچا آپ سے ویڈیو بھی شیئر کروں بہت مزید کا سالرمان گئی ریڈی ہوتا ہے آلو مٹر اور انڈے کا تو یہ دیکھیں آئل میں نے اس کے کڑائی کے اندر ڈال لیا اور یہ دیکھیں پیاس کٹنگ کیا ہوا ڈال لیا اس کو سب سے پہلے کرتے ہیں جی فرائی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کومنٹ کریں تو یہ دیکھیں پیاس جو ہے بنا فرائی ہو رہا ہے جب اچھے سے براؤن ہو جگہ تو پھر اس کے اندر کرتے ہیں جی ادھرک اور ادھرک کا پیسٹ ایڈ اور ساتھ میں ٹماتر حریمچ ایڈ تو یہ دیکھیں ساتھ میں انڈے جو میں نے بوائل کیے تھے اس کو میں چھیل رہی ہوں بہت مزیدار جو ہے سالنی بن کے ریڈی ہوتا ہے ساتھ میں اس کے بناوں گی چاول بہت مزیدار جو ہے بہت مزیدار جو ہے بہت مزیدار جو ہے بہت مزیدار جو ہے یہ دیکھیں پیاس جو ہے میرے براؤن ہو چکا ہے اس کے اندر میں کر دیا ہے لسن اور ادھرک کا پیسٹ ایڈ جس کو میں نے اچھا سے اچھے سے بری ایک پیس لیا تھا ادھرک اور لسن کے ساتھ جو ہے ہنڈی بہت مزیدار بنتی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ٹماتر میرچیں بھی ایڈ کر دی ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اندر کر رہی ہوں نمک ایڈ ساتھ میں سرخ میرچ اور ہلدی ایڈ یہ اس کے اندر ہلدی ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف چمچ جو ہے اس کے اندر سرخ میرچ کو بہت زیادہ تیز ہے اس لیے دیکھیں صرف ہاف چمچ ایڈ کریں انڈے مٹر کا سالن جو ہے بہت زبالس لگتا ہے ہمارے گھروں میں تو بہت شوک سے کھایا جاتا ہے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ اس کی جو ہے مرد جو جال جائے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے فرائے میں نکال لیا ہے دیکھیں کس قدر سافٹ ہو گیا اور خوشبو اتنی پیاری آ رہی تھی اس کے اندر میں کر رہی ہوں آلو ایڈ جو میں نے اچھے سے کٹنگ کر کے واش کر کے رکھے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں اس کے اندر ساتھ میں ہوں کر رہی ہوں مٹر ایڈ اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اس کو میں ٹکن دے کے ڈام دوں گی اور فلیم کا تھوڑا سا لوگ کار دوں گی تاکہ اچھے سے جو ہے یہ فرائے ہو جائے مسالہ جو ہے اچھے سے ان کے اندر مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں فرائے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے کر دیا پانی ایڈ پانی اگر آپ نے روٹی کے ساتھ یہ سالن میں آنا تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً ایک گلاس پانی ڈالیں گے اگر چاولوں کے ساتھ پانی پھر تھوڑا سا زائد ڈالیں گے دیڑ ڈیڑھ گلاس ڈالیں گے یہ دیکھیں سالن میرا تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر میں دنیا جو ایبو کٹنگ کر رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں لاسٹ میس کے اندر آپ نے انڈے ایڈ کرنے ہیں یہ دیکھیں آپ کٹنگ کر کے بھی انڈے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پورے پورے انڈیس کے اندر ایڈ کی ہیں اور دیکھیں میرے سالن کی لک چیک کریں کتنا زبرس سالن جو ایوریڈی ہوئے دیکھیں نہیں زبرس لک راگری یہ دیکھیں جتنا زبرس سالن لگ رہے دیکھیں فائنل لوک اس کی دیکھیں اور شور پہ بھی ہے اتنا خوبصورت رڈی ہوئے ہیں مناسب سائز زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے ساتھ میں اس کے بناوں گی میں چاول سفید چاول تو ٹھیک ہے آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی اس لئے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے اللہ حافظ تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو میرا ہی انڈے مٹر کا سالن کیسا لگا ملتے ہیں آنے لکچیک کریں اس کی لیکن موسیقی